موسیقی 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 پروپر سولر پینل کا اپنے انتظامات کیا سولر پیام چل رہے ہیں ٹھیک ہے ودود صاحب بہت شکریہ جزا کر اللہ تینکیو اپنا ایکسپریئنس شیئر گیا بہت شکریہ تو ویوری جس وقت ہم لوگ الہمت فارم میں موجود ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہریالی ہے یہاں پر آئیے آپ کو یہاں کا وزیٹ کرواتے ہیں تو آئیے اندر چل کے دیکھتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں ودود صاحب جن کا یہ فارم ہے تو انہوں نے یہاں پر گوڈز پی رکھے ہیں گوڈز میں ان کا کافی انٹرسٹ ہے تو آئیے آپ کو ان کے گوڈز دکھاتے ہیں تو یہاں پر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سیکشن یہاں پر ماشاء اللہ ایک بورڈ لگاوا ہے جس میں انہوں نے مختلف گوڈز رکھے ہیں یہاں پر میں آپ کو کچھ ان کے گوڈز دکھاتا ہوں تو ویورڈز اس والے پورشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنی بھی فیمیلز ہیں یہ راجن پوری ہیں اور یہ جو ہیں یہ ساری پریگننٹ فیمیلز ہیں اور اس وقت چارہ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اتنے خوبصورت کلر میں ہیں اور یہ ایک بلیک کلر کے تھوڑی چھوٹی ہے یہ انسانوں سے کافی ہلیو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آرہی ہے تو کافی زیادہ ہلیو ہے یہ کافی زیادہ پیار کرنے والی ہے یہاں پر ودوسہ آپ نے گھوٹس کے بیبیز رکھے ہوئے ہیں یہ چھ مہینہ ان کی عمر ہیں اور یہ ان میں مختلف بریڈ ہیں جس میں راجن پوری بھی ہیں گلابی بھی ہیں اور بیتل نسل بھی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ مہا کے درمیان سے یہ سات مہ کے درمیان کے بچے ہیں سارے گھوٹس کے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہلے میں ماشاء اللہ سے سارے بچے سکت باہر آنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں اور سارے سکت جہاں کریں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ لحمت فارم ہے یہاں پر مختلف درخت لگے ہوئے ہیں اور کافی یہاں پر ہریالی ہے یہاں پر آنے کے بعد دیکھ ہمیں الگ انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں ہمیں بالکل فریش آکسیجن ملتا ہے یہ پلوشن سے پاک ہے یہاں پر پلوشن نہیں ہے اور اگر ہم سامنے دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ملتا ہے یہ ناظرین طے کے لاظخت میں searching ملتا ہے یہاں پρ سامنے کے پاس ملتا ہے یہاں پر چرے سیکھتے ہیں اور اmic جete enforc سکتے ہیں کہ ودود صاحب کے فارم میں کتنی زیادہ ہریالی ہے کتنی زیادہ گھانس ہوگی وہ یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ان کے فارم میں اس وقت کام چل رہا ہے یہاں پر جو وڈکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور فارم کو اور مزید ڈیولپ کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے انجوائیمنٹ کے لیے ودود صاحب نے آپ پر جھولے وغر لگائے میں ہیں اگر یہاں پر فیملیز آتی ہیں تو بچے جب آتے ہیں تو کافی انجوائی کرتے ہیں یہاں پر اور یہ پورشن ودود صاحب نے بلکل سیپریٹ کیا ہوا یہاں پر انہوں نے چاروں طرف سے اس کو نیٹ سے کور کیا ہوا ہے تاکہ یہاں پر آکے فیملی انجوائی کر سکے اسلام علیکم بیور میں سید محمد جمشید آسپنی اور آج ہم ودود صاحب کے فارم پر ہیں اور ودود صاحب سے کچھ اہم سوالات کریں گے کیونکہ آپ لوگ ہماری ویڈیو جمشید آسپنی انفارمیٹیو چینل میں دیکھتے رہتے ہیں تو اسلام علیکم علیکم سلام جمشید صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکار ودود صاحب یہ بتائیں کہ یہ فارم بنانے میں کس سن میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور کیا کیا مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا کیونکہ یہ آبادی سے ہٹ کے علاقہ ہے اس میں پانی بجلی یہ وہ تمام ہمارے ذرا شیئر کریں ویورس کے ساتھ ایکچولی یہ کام تو آپ سے بیس بائیس سال پہلے شروع ہوا تھا میرے انکل نے شروع کیا تھا اور پچھلے تقریباً تین سال سے جو ہے وہ اس میں میں ایکٹیو ہوں تو اس کو جہاں چھوڑ کے گئے تھے پھر اس سے آگے پھر میں اس کو لے کے چل رہا ہوں اچھا تو جب وہ چھوڑ کے گئے تھے تو ان میں کیا کیا چیز تھی بکریاں تھیں یا برچ سے یا کیا چیز تھی یا پورا کنسٹرکٹر چھوڑ کے گئے تھے کیا نہیں یہ صرف انفرسٹرکچر تھا باقی نہ یہاں پہ گوٹ فارم تھا نہ یہاں پہ اور کوئی ایسی چیز تھی دو چار چھے بکریاں بس انہوں نے اپنے شوق کے لیے پالی میں تھی دو چار گائیں رکھی میں تھی باقی گرینری وغیرہ اور ان کو گرینری کا شوق تھا تو انہوں نے گارڈن وارڈن بنایا تھا درخ لگائے ہوئے تھے اچھا ان کا فوکس یعنی پلانٹس کی طرف تھا گرینری کی طرف تھا اور آپ کا فوکس گوٹ وغیرہ کی طرف ہوا میرا جو ہے وہ لائف سٹاک کی طرف ہے اور اس طرف ہے میرا فوکس اچھا آپ کا جو ہے نا اسکوپ کیا ہے مثلا اس کو بریٹ کر کے لوگوں کا شوق کروانا یا اس کو ایزے کاروبار رکھنا ہے دی اصل میں تو یہ شوق ہی ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ اس کو بزنس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ملک کے لیے استعمال کریں مکریوں کا ملک سیل کریں تو بہت اچھا بزنس ہے ان کے بچے سیل کریں تو آپ کو بزنس ملتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کو بزنس کے طور پر کر سکتے ہیں کیونکہ میں اتنا ٹائم نہیں دیتا تو اس لئے میں نے تو اس کو صرف شوق کی اتک رکھا ہوا ہے اچھا ہم بکرا مارگر کی بھی coverage کرتے ہیں اور گوٹ فارم کی بھی ہم coverage کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ بکرا مارکٹ میں یا منڈی میں ہم ہی گھوم رہے ہوتے ہیں اور گوٹ فارم میں بھی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن مارکٹ میں جو بکرے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمیں behind نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی set up میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی پلائی کس طرح ہو رہی ہے اس کی کھلائی کس طرح ہو رہی ہے اور ان کے اندر وائرس ہے یا کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے اچھا بازار سے تو ایسا ہوتا ہے کہ لے جانے والا لے جاتا ہے اب اس کے ساتھ کوئی issue ہے بکرے کے ساتھ اس وقت نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا تو فارم کے حوالے سے لوگوں کا رجحان مارکٹ اور فارم کے لحاظ سے آپ نے کیسا پایا یعنی لوگوں کا جو رجحان ہیں بائے کرنے کا وہ آپ سے کتنے یعنی لوگ رجوع کر رہے ہیں دیکھیں ہم تو ایک مخصوص طبقے کے لئے مخصوص چینل پہ ہم سیل کرتے ہیں اور ہم لوگ نورملی سیل کرتے بھی نہیں ہیں یہ تو ابھی ہم اور آکھ کل جو ہم جو چیزیں سیل کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ دو دو سال سے پل رہی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی مارکٹ سے چیز لا کے یہاں پر سیل کر رہے ہیں اس پر کوئی پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں یہ تو بس ہم اب ہمارے جو ہمارا جو فارڈر سسٹم ہے ہمارے پاس جتنی پیچھے سے گھاس وغیرہ اکتی ہے ماشاءاللہ اب ہمارے جو بکریوں کی تعداد ہے اس سے باہر نکل گئی ہے تو ابھی ہم جو بس جو تھوڑی بہت بکرییں بیچ بھی رہے ہیں ہم وہ اسی لئے بیچ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ان ہاؤس ہی رہیں باہر سے ہمیں چیزیں خرید دینا پڑے آخری سوال وضو صاحب یہ کہ میں اپنے ویورس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ مارکٹ سے کوئی چیز اچھی ملتی ہیں نو ڈاؤٹ اچھی بھی ملتی ہیں اس حساب سے اس کے پرائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سیٹ اپ میں بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہیں اگر آپ بچہ لیں بڑھا لیں کچھ بھی لیں لیکن ایک جو ہے ذمہ داری ہوتی کہ یار میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں اس جگہ سے تو وہ آکے مطمئن ہوں کے لے لے کے جاتا ہے کوئی بھی بکری ہو دودھ کے لئے قربانی کا جانور ہو تو وہ اپنے حساب سے چوائس کر کے لے جا سکتا ہے اور بارگیننگ بھی کرتا ہے مارکٹ میں جو ایک ریٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا آخر میں ایک آلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا ہمارے ویورز کے لئے اسپیشل ڈسکاؤنڈ دیں گے میں آپ کے ویورز کے لئے ڈسکاؤنڈ تو میں نے بہت اچھے پرائز دیئے ہیں اور چیز اچھی دے دوں گا انشاءاللہ اور بات یہ مارکٹ میں اور ہم جہاں بیٹھے میں مارکٹ میں آپ کسی سے لے کر جائیں گے بکری اور کل کوئی اس میں مسئلہ مل نظر آ گیا آپ واپس اس کو ڈونتے رہیں گے آپ کو بندہ نہیں ملے گا جبکہ ہمارے پاس آپ آدھی رات کو لاسکتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو اوال تو ہم ساری چیزیں جو ہے وہ یہ دیکھ سمجھ کے دیتے ہیں کہ یہ کل کوئی واپس بھی آسکتا ہے ہمارے پاس تو اس بات سے بے فکر ہو جائیں اور ایک بات اور میں آپ کی ویورز کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آن لائن لوگ ہم سے منگ باتے ہیں لوگ گھبراتے ہیں آن لائن پیمنٹ کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں چیز ملے گی یا نہیں ملے گی آپ نے ہمارا پورا سیٹ اپ دیکھ لیا ہے اللہ نہ کرے کوئی دس بیس پچیز ہزار روپے کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے اس جگہ جہاں جتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو بے فکر ہو کہ آپ کے بیورز جو ہیں وہ آن لائن منگوا سکتے ہیں اور مجھے تو خوشی اس بات کی ہوگی کہ خود آ کے دیکھ کے تسلی کر کے لے کے جائیں آن لائن نہ منگوائیں خود آئیں اگر ٹائم نہیں ہے مجبوری ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھے ایک فیسلیٹی مل جائے تو بے شک منگوائیں اور بے فکر ہو کہ منگوائیں آخر میں میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جہاں جہاں کہ ہم لوگ ریکارڈ کرتے ہیں جن جن سیٹ اپ کو اور خاص کر وہ دوسرہ ہیں اور بھی ہیں آپ آن لائن اگر پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تمنان کر لیں پیسے کہیں نہیں جاتے آپ کو مال مل جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ودو صاحب کے حوالے سے کافی معلومات ملی ہوگی تینکیو جزا کرنا شکریہ تو ویورز یہ تھی لیٹس انفرمیشن کے ایک ویڈیو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس ایک اسن کی ویڈیو پیش کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو کو ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی